ہی گائز اسلام علیکم ہیلکم ٹو ہیلتھ ایٹنگ ٹپس ہماری لاسٹ ویڈیو میں ہم نے فالسا جوز بنایا تھا اور ساتھ میں اس کے ہیلتھ بین فٹس پر بات کی تھی اتنی شدید گرمی میں فالسا اور اس کا جوز سکین اینڈ باڈی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے سیزن کے حساب سے فروٹس پیدا کیے ہیں جو انسان کے لیے اس موسم میں فائدے کا باحث بنے کیونکہ وہ پاک ساتھ بہتر جاننے والی ہے کہ کیا انسان کے لیے اچھا ہے تو آج ہم فالسا کا سکراب اور کلینزر بنائیں گے جو اس شدید گرمی میں پسینہ آنے سے پیمپلز ایکنے کا ہونا اور سینٹ اینڈ کی وجہ سے سکین کا جل جانا یا نشانات کا پڑھنا سپیشلی نیک فیس ہینڈز اینڈ فیٹ یا باڈی کے کسی بھی حصے پر یہ ایک نیچرل سکراب ہے اس کو بوائز اینڈ گرلز دونوں یوز کر سکتے ہیں اگر کمپنی بیسٹ سکراب کی بات کی جائے تو ان میں ہارش کیمیکلز کی وجہ سے یا تو سکین ڈرائی اینڈ رف ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ آئلی ہو جاتی ہے لارج پورٹس کی وجہ سے لیکن اگر ہائی کالیٹی پروٹیکس کی بات کی جائے تو ان کی گوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک عام بندے کی پونچ سے باہر ہیں تو کیوں نہ نیچرل پیسٹ سکراب جیوز کیے جائیں ایٹ لیسٹ سائیڈ ایفیکٹ سے تو محفوظ رہیں گے لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ آور سکراب ریمیڈی اس گراب پیسٹ کو بنانے کے لیے دقریباً 2 ڈیبل سپون یعنی 60 گرام فالسا لیا ایک سمال ٹومیٹو لیا اور ایک ہی لیمن لیا ویڈ سکین ان تمام چیزوں کو گرائنڈ کریں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور ایک فائن پیسٹ بنا لیں تو یہ فالسا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے یہاں پر ہم دو طرح کا سکراب بنائیں گے پہلے ہم فیس اینڈ نیک کے لیے بنائیں گے اور سیکنڈ سکراب ہے ہینڈز اینڈ فیٹ اور باڈی کے کسی بھی اسے کے لیے فیس یا جس باڈی باڈ پر آپ نے سکراب کو اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے اس کو ویٹ کر لیں سکراب فور فیس اینڈ نیک اس میں 2 ٹیبل سپون فالسا پیسٹ لیا اور ایک ٹیبل سپون شگر پاوڈر اس میں ایڈ کیا اس کو اچھی طرح مکس کریں فیس اور نیک پہ جنڈلی مساج کریں ان سرکولر مومنٹ میں یہ سکراب سکین سے ڈسٹ اور ایمپیورٹیز کو بہر نکال کر سکین کو کلینز کرے گا ایکنی سے فائٹ کر کے سکین کو ریجوینیٹ کرتا ہے اور ڈیڈ سکین سیلز کو ریموو کرتا ہے اس گرمی کی موسم میں فیس پر بار بار پسینا آتا ہے یہ سکراب سکین پورس کو کلینز کر کے پورس کو شرین کرتا ہے اس کو ڈیلی استعمال کرنے سے زبردست ریزلٹ ملتے ہیں آپ اس کو بنا کر ٹو ٹو ٹری ٹیز کے لیے فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اس میں ٹو ٹیبل سپون فالسہ پیسٹ لیں گے اور ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا فالسہ پیسٹ کا کلر چینج کرے گا کیونکہ سوڈیم بائی کاربنیٹ یعنی میٹھا سوڈا جب سیٹرس فروٹ پلپ کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے سم ٹائم بابلز بنتے ہیں اور کلر بھی چینج ہوتا ہے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی فانکشن یا پارٹی پر جانے سے پہلے یہ سکراب ضرور کریں اس سے آپ کی سکین سوفٹ اور سپل ہوگی اور اگر آپ میک اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا میک اپ بھی پیچی نہیں ہوگا کیونکہ ایٹا ٹائم یہ سکین کو گلینز سکراب ایکس فولیٹ اور پولیشنگ کا کام کرتا ہے اس لیے پیک میں تھری ٹو فور ٹائم اس کو ضرور استعمال کریں اس سکین سوفٹ کلیر اور شائن ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ نے یہ انفرمیٹیو ویڈیو انجوائی کی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں نیکس ٹائم ایک نیو آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ